ہماری ریسپی ہے چکن ریشمی ٹکا جو بہت ہی فیمس ہے دیدلی مومبا ہے سب جگہ سو میں نے یالک باؤ لیا ہے اور یہ چکن ہے چھے سو گران آپ دیکھ سکتے ہو چلیے چکن میں ہم کیا کیا لگائیں گے آپ کو بتا دیتے ہیں اسے میرینیٹ کرنے میں رکھنا ہمیں تیس منٹ تک سو میں نے نمک اٹھ کر لیا بینے کر ادھر گلسن کا پیس پلے لیں گے ڈیڑ چمچ جتنا لیا ہے آپ اپنے ساتھ سے لینا اگر کونٹیٹی زیادہ ہوتا ہوں سو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ادھر گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا چھے سے میں نے چھاہ ٹی بسپون دھائی لی ہے چھاہ ٹی بسپون لینے آپ اپنے ساتھ سے لینا اور اس نے ہل دیا ہے چھے اور پھولا ہے کھوڑا ہاپ ٹی بسپون لیا اور یہ زیرا پاؤڈر ہے ہاپ ٹی بسپون لیا ہے گرم مسالہ 1 پینچ اور یہ چھے پاؤڈر ہے جو کہ میں نے چھے چھے اللیا ہے ٹھیکنٹنڈوری مسائلہ بہت ہی اچھا ہے فرائے کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے فرائے کا جو کوئی بھی آئیٹم فرائے کی اس میں آپ ڈال سکتے ہو ایسے سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فرائے میں زیادہ اچھا لگتا ہے ڈھامک ڈال دیں گے اور یہ چکن مسائلہ ایپریسٹ کا لیا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو نئی تو نئی بھی ڈال سکتے ہو آپ کے مرضی ہے اچھے سے مکس کر لیا اور نمک چھک لگتے ہو سو یہ چکن ڈال دیں گے میرینیٹ ہو گیا مرینیٹ ہو گیا مرینیٹ ہو گیا ساری چکن کو اچھے سے دھو کر میں نے مسائلہ ڈال پر اور یہ فوٹ کلر لیا ہے اورنج اور ریٹ پورا سی تیر ڈالیں گے تک کہ ایک مسائلہ چپکنہ اور اچھے سے پہن جائے پڑا سکتے ہو سو گائیز یہ ہو چکا ہے اسے میں فریج میں رکھ دوں گی پانچاسے دس میری تک میں نے ایک ٹریڈ لیا ہے آپ نے اوان نہیں بھی کر سکتے ہو اور جس کے لئے اوان نہیں ہے میرے بہت ہاتھ میں نے کر لیا اوان میں اس نے اس ٹی ہے اب ہم سکی کو سائے ٹکن کو لگا دیں گے مسالوں کے ساتھ گا آپ کو سکتے ہیں یہاں ہمارا چکن مرنیٹ اب چلی ہاں ہم سٹک میں چکن لگا دیتے ہیں ایک ایک کر کے لگا دیں گے اچھے سے یہ دیکھئے گا کیسے لگایا ہے میں نے سو یہ ہم پہلی سٹک آپ کو بتا رہے ہیں کیسے لگا آپ کو یہ دیش یہ ہماری پہلی سٹک بن کے ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو پلیز سبسپائب کر دینا تاکہ میں اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کر سکھوں نیو نیو ویڈیو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو کونسی ویڈیو ریسپی چھئی ہے میں بیچ بیچ میں بلوگ بھی ڈالتے ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہو مجھے انسٹا پر بھی آپ فالو کر سکتے ہو لنک ڈالی ہوئی ہے انسٹا کے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو ڈسکرپشن باکس میں یہ دیکھئے گا یہ اچھے سے ملا گا سکتے ہو بہت اللہ سکتے ہو یہ سکتے ہو ہماری ہے یہ ریسپی ہے یہ ریسپی ہے یہ بہت اچھی ہے گھر پر بنایں باہر نہ کھائیں ایسے بھی سب چلتا ہے باہر کا اچھا نہیں ہے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی مہمان تو آپ یہ ضرور بنایں نیکسٹ ریسپی آپ کو کونسی چی آپ کامنٹ ڈان کرتے ضرور بتانے ہیں یہ تیسری سٹک میں نے لگا لی ہے یہ دیکھئے دہ اور یہ ہماری فور سٹک بن کے ریڈی ہے اور یہ ہمارا چکن جو کی ہے ریشمی چکن ٹک کا پوری طرح سے ریڈی نہیں ہوا ہے ابھی باقی ہے پہلے ہم اسے اوون کر لیں گے اگر آپ کے ماں اوون نہیں ہے تو آپ پین میں بھی کر سکتے ہو گریل پہ سو میں اسے پہلے اوون کر لوں گے اچھے سے مسالہ چار بار جو لگا لیں گے میں بٹر لگانے بھول گئی تھی اوپر سے سو آپ لگا سکتے ہو بٹر یا تیل کا اوپر سے کیونکہ میری چکن میں تیل تھا تو میں نے نہیں لگایا تھا آپ لگا سکتے ہیں اوپر سے تیل لگانا ضروری ہے میں بھول گئی تھی سو آپ لگا لینا یاد سے جو بھی یہ ریسپی ٹرائی کرے گا سو گائی میں بھول گئی سو گائی سو گائی پیاش گائی جو بھی آپ کا مائن اللہ رکی میں بھول گائی جو بھول گائی سو گائی جو بھی